صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذکر تم نے سن لیا آ جاؤ اب تابین کے بارے میں حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالیک ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے وہ چار انگلیس کے لفظ رٹ کے امت کی عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے ہم ایسے کو بھاگنے نہیں دیں گے ہر میدان میں اس کا تاقب کریں گے وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے تو لوگ کو غلط نہیں ہے کہ حدیث نوب بلدار حمد لالے انہیں حضرت 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 رون کا اپنی کی ہے سیکھت بخاری کی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص خرسٹینٹی نوبیل کے جنگ میں شدک کریں گے وہ بہتنے جائیں گے یزید رحم اللہ صدق دی یزید رحم اللہ صدق دی ایسے پر انگلیس کے لئے کربلا آپ نے کہا کہ یزید میں اللہ بھی پیزت ہم ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے آئی داتا صاحب کی چوکٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آگئی کشف المحجوب جو فارسی ہے اردو کی بات نہیں کرتا فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا یزید اخضہ اللہ یزید جسے رب رسوا کرے یزید اخضہ اللہ یہ کہتا ہے رحم اللہ ڈاکٹر زاکر کہتا ہے رحم اللہ اور داتا صاحب کہتے ہیں اخضہ اللہ یہ کہتا ہے یزید رب تجھے رحمت کرے داتا صاحب کہتا ہے یا یزید رب تجھے رسوا کرے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے اخزاہ اللہ یہاں لے کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا فرمایا اب یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے اخزاہ اللہ دون ابی ہے فرمایا رب یزید کو ترسوا کرے حضرت امیر معاویہ کو شان نہیں عطا فرمائے یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام نوبلہ یہ امام زابی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا انہوں نے اپنی کتاب کی چھٹی جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا ہوں اور عمل بھی کس لیے کہ صحابہ کے بعد پتا چلے تابین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں اس سلسلہ میں یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا آپ نہ کھولیں تو دوسرے ضرور کھول لیں یہ محمد بن منقدر جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے ولادت تیس ہجری ہے کوئی دور کی بات نہیں تیس بولو تھکنا جانا تیس وہ جلدی جلدی کی بات ہے تیس ہجری نبی علیہ السلام کے وسال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزریں محمد بن منقدر صحابی نہیں تابین لیکن اتنے بڑے امام ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو رہرہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جابر حضرت ابن عباس حضرت ابن زبیر حضرت انس بن مالک حضرت ابو امامہ حضرت مسعود بن حکم ان ساروں کے یہ شگرد ہیں اور پتہ استاز کس کس کے ہیں رو ٹھنڈی ہو جائے گی یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا حضرت امام مالک کے استاز ہیں کن کے استاز ہیں امامے کن کے استاز ہیں امامے امام جعفر صادق کے بھی استاز ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ کے بھی استاز ہیں وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کا عقیدہ زبی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیس کر رہا ہوں یہ دیکھ لو صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ ہے اور راوی مصب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یکوب تیمی سے رویت کرتے ہیں اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر تیرہ سو اسی پر سکا قرار دیا گیا اسماعیل بن یکوب کو اور مصب بن عبداللہ پہ ویسے ہی ساری لوگ ان کی سکاعت کو مانتے ہیں کیا عقیدہ تھا یہ محمد بن منقدر کون محمد بن ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یکومو کھڑے ہو جاتے تھے کما ہوا جیسے ہیں حتی یادہ خدہو علا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخصار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے اچھا جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتا چل جائے کہ عقیدہ ہے یا بیسے رکھ لیتے ہیں فَقَالَ اِنَّهُ عزم کے استاذ نے سمجھایا اس کا مطلب امام مالک کے استاذ نے سمجھایا اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہم الرحمہ کے استاذ نے سمجھایا کہنے لگے بیماری جس وقت آئے اس تانتو بے قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں تو پتا چلا یہ آج جو بھوڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے محمد بن منقدر سارے تابین کی نمائنگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابین کا بھی دین تھا اور یہ بات میرے بھائیو ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے اور ادھر اتنا بغض ہے اتنا بغض یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پور اسرار بیان القرآن تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے اور لکھتا اس میں کیا ہے وہ جو شیر ہے نا مشہور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اب ہم جھوٹے اس بندے نے لفظ مدینہ شیر سے کٹ دیا لفظ مدینہ بھی کٹا لفظ نجف بھی کٹا اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے گاڑ رہا ہوں اتنی کچھی تو ہی دے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا اب دیکھو یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ میری آنکھا خاک حجاز و حول قدس کہتا ہے اس شیر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا ہے کہ شرک ضرور آ جائے گا کہ خاک مدینہ کو سرمہ کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے اور نجف کی خاک کو اگر سرمہ کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں اتنے خطرات اتنے خدشات اور یہاں تک بات نہیں برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاک پی اللو بیٹا ہو انجامیں گلستان کیا ہوگا یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التاونی لدعوت والرشاد دورت منہ جو دورت الحج حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرف اس سال جو باٹھی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 38 پہ ایک بڑی ہی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرق ہو جاؤ گے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبیہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیث رسول علیہ السلام کی سری خلاف ورزی ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا روزہ کہنا کہتا ہے حدیث کی سری خلاف ورزی ہے میں نے کہا کس دین کو تم نے سوں گا میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا جن کا خادم روزہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا علم کیا ہوگا کوئی بغض کی حد ہوتی ہے لیکن روزہ کہنا حدیث کی سری خلاف ورزی ہے ادھر روزہ کہنے نہیں دیتے ادھر تابین رخصار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہیں استعنتو بے قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تابین کی صدی ہے اب اس کے ساتھ یہ تحذیب التحذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں تحذیب التحذیب ابن حجر اسکلانی کی جلد نمبر چار اس میں سارے محدثین کے بھی عمر ذکر بھی لیا گیا آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام جا ہے ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ امام ابو بکر بن امام بخاری کے استعاز امام بخاری کے ایک سو چالیس کتابوں کے مصنف ابن خزیمہ دو صدیوں کا قیدہ میں نے بیان کیا یہ تیسری صدی عجری ہے ان کی ولادت ہے دو سو تیئیس عجری میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے تو یہ محدثین کے استعاز کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں تصوف کی کتاب بڑی موتبر ہے مگر جو بگھڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ تو یہ سند سامنے ہے یہ کون ہے چھے سو چھپن صفحہ ہے جلد نمبر چار ہے تعذیب تعذیب ہے اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں انہی کی نسل پاک سے یہ کتنا مبارک عمل کتنا مبارک عقیدہ راویہ محمد بن محمد جو نیشہ پر کے امام تھے وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام اعل الحدیث ہم اعل الحدیث کے امام ابی بکر ابن خزیمہ ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے وعدیلہ ابی علی ثقفی اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی ثقفی کے ساتھ ما جماعتم مشایخ نا سارے شیخ کٹھے ہوگے ہم نکلے الہ زیارت قبر علی بن موسی الرزا امام شعبہ علمی حدیث پڑھنا پڑھانا تھا امام بخاری کے استاذ اس وقت ان کو امام علی حدیث کہا گیا یعنی عقیدے میں سننی ہیں اور شعبہ حدیث پڑھنا پڑھانا ہے اور اس میں کمال حاصل کیا ہوا اب یہ سارے معدسین کدھر گئے الہ زیارت قبر علی بن موسی حضرت امام علی رزا کی قبر پہ رحمہ اللہ تعالی اب آج کی وہ فکر کہا گئی جو کہ نبی علیہ السلام کی قبر روزہ پاک کی طرف جانا ہو تو معاذ اللہ نیت سے نہیں جانا چاہیے مسجد نبوی کی نیت سے جانا چاہیے میں پوچھتا ہوں جن کے پڑھائے ہوئے کوئی امام بخاری کہتے ہیں اگر وہ بیدتی ہیں تو امام بخاری کہہ سے سچے ہوگئے ابو بکر بن خزیمہ توس مسجد نبوی کے لیے نہیں گئے توس میں بیت المقدس کے لیے نہیں گئے توس میں مسجد حرام کے لیے نہیں ہے توس میں حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں لہذا جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ معاشیت کا سفر ہے تو نیا دین انہوں نے بنایا ہمارا تو وہ ہے جو تیسری صدی میں بھی رہیش تھا تیسری صدی میں اور پھر مزہ کی بات یہ صرف گئے نہیں باندھا کے کیا کیا ہے آج جو نبی علیہ السلام کی جالی کے سامنے وہ بڑا نازک مقام جب ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو شورتیں دھکیے دیتے ہیں اور اس کا قبلہ سویدہ کرتے ہیں انہوں نے نماز کے علاوہ دعا کبھی قبلہ بنایا ہوا ہے کہ دعا ادھر مانگو ادھر مونہ کرو ہاتھ نہیں باندھ دیتے کہ یہ تدررہ ہے تدررہ ناجائز ہے پوچھو امام بن خزیمہ سے کیا کیا انہوں نے امام محمد بن محمد کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا تھا کہتے ہیں رئی تو من تازیم ہی کہتے ہیں ہمارے سارے محتیسین کے امام دس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ 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 ہم نے دیکھا امام ابو بکر بن خزیمہ نے اس قبر کی تعظیم کی اس قبر کے پاس تدررہ کیا اس قبر شریف کے بعد تواز کیا اور بتایا کہ جن کی نسل پاک میں اتنی بعد میں آنے والے کی قبر کا اتنا اترام ہے اس رسولوں کے امام کے روز قالم کیا ہوگا عزیز سند تدررہ تعظیم توازو یہ سارے الفاظ اس جگہ موجود ہیں اور یہ اسماء اور رجال کی کتاب جہاں تھوڑی سی بھی کوئی آگے پیچھے راویوں کی ساری باسیں تسلیم کی جاتی ہیں صحیح ضعیف کا فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب میں نے تمہارے سامنے کس صدی کا عمل بیان کیا کس صدی کا پندر وی والو یہ تیسری صدی میں بھی تھا تیسری صدی میں للو پنجو کی بات نہیں کر رہا محدثین کے امام کی بات کر رہا اکیلے کی نہیں ابو علی سخفی کی بھی ساتھی کر رہا اور محمد بن محمد کی بھی بتا رہا ہوں اور پھر ایک پوری جماعت دو اب کسی کو تو دوحید یاد ہوتی ان کے بقاؤل میں کہتا ہوں سب کو یاد تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ پندری والوں تم نے تو ہی سمجھ نہیں ہے تو ہمارا سبق پڑھ کے سمجھ نہیں ہے یہ عقیدہ تمہارے سامنے میں نے بیان کر دیا تیسری صدی کا اب آگے نمبر کس کا ہے چوتھی صدی کا چوتھی صدی میں عمل یہ تمہیں بتاتا ہوں یہ جلد نمبر پانچ ہے اس کا نام کتاب اس سکات ہے سکہ راویوں کا ذکر ہوتا ہے اب جن کے کہنے پہ کسی کو سکہ مانا جائے وہ خود کتنے بڑے میار ہوں یہ سکہ راویوں کا عمل یہ ان کی بات یہ ان کا پیغام یہ دیکھ لو یہ ہے امام ابو حاتم محمد بن حمام حبان بستی ان کا یہ چوتی صدی ہجری والوں کا چوتی صدی ہجری بھی ہماری چوتی صدی ہجری کی روشنی بھی ہماری چوتی صدی ہجری کے بہارے بھی ہماری یہ کتاب اس سکات اس کے صفہ نمبر تین سو چھ بیس اور تین سو پچیس پر بات موجود ہے اور حالات کس کے ہیں وہ امام علی رضا جو حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام موسیٰ قاظم جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام جعفر صادق جو حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام باکر جو حضرت امام زین علاب دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام زین علاب دین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور وہ امام حسین جو تاجدار حلطہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ کتنا نور کا سلسلہ ہے کیا انداز ہے کیا عقیدہ ہے یہ وصال ہوا ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو سو تین ہجری میں دو سو تین ہجری میں قبر مبارک بن گئی اب یہ راوی جو ہے اس کتاب کے مصنف انہوں نے توس میں کچھ وقت گزارا ہے اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں سمجھنا عقیدہ کتنا واضح بیان ہو گیا کہہنا کہ وَمَا حَلَّتْ بِشِدَّةْ فِي وَقْتِ قِعَامِ بِتُوسْ جب میں توس میں رہتا تھا مجھ پر جتنے بھی مشکل وقت آئے مشکل کہاں سے حل ہوئی فَزُّرْتُو قَبْرَ عَلِي بِن مُوسَى اَرْدَا وَجَبْ مُسْكِلْ آئی میں حضرتِ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا گیا سلوات اللہ علی جبدہی وعلی ہے ان کی جد پر ان پر اللہ کے درود ہو وَدَعُوتُ اللَّهِ وہاں قبر پہ جا کر میں نے رب سے دعا مانگی اِزَا لَتَهَا کہ وہ مشکل دور ہو جائے جو علی سنت کا عقیدہ ہے کہ مزارات پر جا کر رب سے دعا مانگتے ہیں حالانکہ وہ ہر جگہ سے سنتا ہے لیکن خاص مقامات میں جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں ماں سے ذکر کیا اِلَّا اُسْتُ جِبَا لِي جتنی مشکلیں مجھ پہ آئی ہیں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام علی رضا کی قبر کی زیارت جا کے کی ہو مشکل کو حل کرنے کے لیے اور مشکل حل نہ ہوئی ہو ہر بار میری مشکل حل ہو گئی ہے کس صدی کا عقیدہ ہے کس صدی کا امام محمد بن حمبان جو کتاب و سقات جن کے کہنے پر حدیثوں کو صحیح مانا جاتا ہے رابیوں کو مانا جاتا اتنی اتھارٹی وہ ذات ان کا عقیدہ اور کہنے لگے لوگو سن لو زالت انی تھیل کا شدہ جتنی بھی مشکل آتی تھی وہ زائل ہو جاتی تھی یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے جربتہو میں نے تجربہ کیا ہے مرارہ کئی بار فوجتو قضا لے کا جب بھی ان کی قبر پہ گیا ہوں جولی بھر کے واپس آیا ہوں یہ کس صدی کا عقیدہ تھا چوتھی صدی کا آؤ اب پانچمی صدی پانچمی صدی عقیدہ الاسطیاب فی معرفت الاسحاب اس کے اندر پانچمی صدی کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کون سے امام وہ ابن عبدالبر وہ التمہید لما فی الموتہ من الاسانید بہت بڑے محدث ابن عبدالبر وہ اس مقام پر اس صدی کا کونسی صدی کا پانچمی صدی کا لوگوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور یاد رکھیں ان کا وصال جو ہے وہ چار سو چار سو چار سو چار سو تریسٹ ہجری کے توحید پرس کیا عقیدہ رکھتے تھے انہوں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت کے جو لوگوں کے عقیدے تھے ان کا ذکر کیا کہنے لگے وہ قسطنطینیہ میں ان کی قبر ہے قبر ابی عیوب قربہ سورہ شہر کی دیوار کے ساتھ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے معلوم الالیوم آج تک اسے مٹایا کسی نے نہیں اب تو جنت الوقی میں بھی نشانیاں باقی نیرے نے دیں اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے یہ حرام ہے بس مطلقا دعا کر دو یہ نہ پوچھو قبر کس کی ہے لیکن اس وقت ابھی قبروں کو مٹانے والی کمپنی نہیں آئی تھی وہ قبر اس وقت بھی موجود تھی اور پھر عقیدہ کیا تھا معظمون لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے تعظیم سے مراز سجدہ کرنا نہیں عدب کرتے تھے لوگ تعظیم کرتے تھے یستسکون ابھی بارشیں نہیں ہوتی تھی تو قبر ننگی کر کے حوالہ دیتے تھے اوپر سے کپڑا ہٹا کے یستسکون ابھی کونسی صدی والے پانچویں صدی کے مومن پانچویں صدی کے توحید پاس گوارش نہیں ہوتی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ جاتے ہیں جا کے بارش کی دعا قبر کے وسیلے سے کہتے ہیں تو کیا ابن عبدالبر تم جو اس زمانے کے ہو کوئی دعا کا فائدہ بھی ہوتا تھا کہتے ہیں ہاں فیوس کون جب بھی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی یہ ہے قبروں سے قبروں پر جانے کا وہ دین جو شروع سے آ رہا ہے اور یہ آئیمہ سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے یہ کونسی صدی گزر گئی اب کونسی ہے اس کے بعد اب سے مراد اس کے بعد والی صدی وہ چھٹی صدی اب چھٹی صدی اور ساتنی صدی کے لیے ایک ہی امام دونوں صدیوں میں کام کر رہے ہیں ایک ہی امام وہ ہے امام ابن عصیر ابو الحسن علی بن محمد الجزری ان کی کتاب اس کے اندر انہوں نے یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ امام اس مقام پر اسی قبر کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ جو امام ہے ابن عصیر عصد الغابہ جن کی کتاب ہے ان کا زمانہ جو ہے وہ وصال ان کا چھے سو تیس میں ہے اور ولادت پانچ سو پچپن میں ہے لہذا چھٹی ہجری کے بھی گواہ ہے اور ساتھویں ستی ہجری کے بھی گواہ ہے دونوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں یہ عصد الغابہ ان کی کتاب ہے یہ جلد نمبر ایک ہے اور اس کا صفحہ نمبر چھے سو تیرپن ہے یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے قبرہ بہا یستسکون بہی حضرت ابو عیوب انساری کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اب اس کے بعد صدی کونسی ہے آٹھویں صدی بات اب اختتام کے طرف لاتے ہیں آٹھویں صدی یہ ابن کسیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے اس حقیقت کو لکھا آٹھویں صدی آپ جانتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا گیارہ مقامات پر اس حدیث کا ذکر ہے بخاری شریف میں وہ پہلی بحری جنگ کے لئے جو نبی علیہ السلام نے قبرس کی فتح کی خوشکبری سنائی تھی اور ام حرام نے دعا کروائی تھی کہ مجھے بھی اس میں شریک کر دیا جائے وہ پہنچیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی شہادت ہو گئی اور قبر ان کی وہاں پہ موجود ہے ابن کسیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس جگہ پہ لکھا قبرہو ہنالے کا قبر قبرس میں کس کی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہے ان کی قبر کہاں قبرس میں ہے کیا ہوتا ہے وہاں پہ کہتا ہے یعظمونہو وہاں پر اس قبر کی تعظیم کی جاتی ہے آج اگر جنت البقی میں جنتِ مالا میں تم جاؤ تو تمہیں ایک مخلوق نظر آئے گی بوٹ پین کے قبروں پر شلانگیں لگاتی ہو اور ادھر کیا ہے قبرہو یعظمونہو تعظیم بھی کرتے ہیں اور وَيَسْتَسْكُونَ بِهِ وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے ہیں دعائیں بھی مانگتے ہیں وَيَكُولُونَ اور کہتے ہیں قبر المرأة السالحہ نیک خاتون کی قبر ہے تو یہ دیکھ لو اس سلسلہ میں اب تفصیل کی طرف نہیں جاتا یہ کتاب الرح جو ابنِ قیم کی ہے جو ابنِ تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے ساری قبروں کے لئے بات واضح کر دی ہے یہ کتاب الرح اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا قانون بھی یہاں واضح کر دیا گیا صفحہ نمبر بائیس ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث مغنی انحمل الاسفار میں بھی ہے موجم قبیر میں بھی ہے مجمع زبید میں بھی ہے شاد فرمایا اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَصَوَّيْتُمْ عَلَيْتُرَابَا جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَلْيَكُمْ اَحَدُكُمْ عَلَى رَاسِ قَبْرِهِ تم میں سے کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے یعنی یہ یہاں بھی بات ریج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد پھر کیا کہو فرمایا کہو اے فلان فلان کے بیٹے فرمایا ماں کا نام لینا ہے اے فلانی کے بیٹے نام لے کسی امی کا اس کو آواز دینی ہے جب بولو گے نا وہ سن لے گا جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے تو پھر کیا ہوگا فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا اس کے بعد کیا ہے فرمایا سمّا لے قل یا فلان ابن فلانا تیسری مرتبہ پھر کہو تو کیا ہوگا فرمایا اب آگے سے بولے گا کیا ارشیدنا رحمک اللہ اوہ باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے خدا تجھ پہ رحم کرے اندر سے دعا بھی دے گا خدا تجھ پہ رحم کرے میری قبر پہ آگیا ہے تو بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے وہ کہتا ہے وَلَاكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ تم سنتے نہیں ہو تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا مان لینا ہے فَيَكُولُو یہ جو باہر سنانے کھڑا ہے یہ کہے اذکر مَا خرجتَ عَلَيْهِ مِنَا الدُّنِيَا یاد کر اپنے سچے عقید دیکھو جو دنیا میں تو کہتا تھا اَشْهَدُوا اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اسے یاد کر یہ قبر کے سنانے یعنی تین مرتبہ اس کو خطاب کر کے یا کے ساتھ یا کے ساتھ عام قبر عام بندہ یا کے ساتھ خطاب کر کے اس کو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ یاد کرو اَنَّكَ رَدِيْتَ بِاللَّهِ رَبَّا تُو نے اللہ کو رب مانا تھا دنیا میں اسلام کو دین مانا تھا اور حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی غیب دان مانا تھا وَبِالْقُرْآنِ اِمَامَا قُرْآن کو تُو نے امام مانا تھا فرمائے جس وقت یہ تم باہر سے بولو گے نا تو کیا ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا مُنْ کَرَاؤُ وَنَكِرَا يَتَخْخَرُ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جو امتحان لینے آئے تھے کُلَّ وَاہِدِ مِنْحُمَا وَيَكُولِ انتلِقْ بِنَا ان میں سے ہر ایک دوسرے ایک ہاتھ پکڑے گا اب بولنے کی جگہ نہیں رہی چلو واپس چلتے ہیں اب امتحان کس چیز کا لیں یہ تو سارے جواب پہلے ہی دے رہا ہے آؤ چلتے ہیں یہ ہر فرشتہ جو دو آئے ہوئے ہیں دوسرے کو کہے چلو اب چلتے ہیں اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اب اس بندے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس کے امی ہیں اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے اللہ جواب دے گا اس بات سے اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں رہی ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو آپ نے فرمایا باپ کا نام نہیں لینا امی کا نام لینا امی کا نام نہ آتا ہو پتہ ہی نہ ہو جنازے میں گئے ہیں کہ دوست تھا پتہ ہی نہیں والدہ کا نام کیا ہے تو پھر کیا کریں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما یا انصب ہو الہ امی حووہ حضرت حووہ کا نام تو آتا ہے نا اسے حضرت حووہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا کہہ کے پکارو اب فیصلہ سارا ہو گیا اس حدیث کو لے کے ابن قیم کیا کہتا ہے کہتا ہے فہازل حدیثو وَإِلَّمْ يَثْبُتْ اگرچہ اس کی سند میں زوف ہے فَإِتْتِصَالُ الْعَمَلِ فَاتِّصَالُ الْعَمَلِ بِهِ فِي سَارِ الْأَمْسَارِ وَالْعَسَارِ مِنْ غَيْرِ انْكَارِنْ قَافِنْ فِي الْعَمَلِ بِهِ کہنے اگرچہ سمجھ کمزور ہے مگر حدیث قابل عمل ہے یہ مضمون اور یہ بات پلے باندھ لینا ہزاروں بیماریوں کی یہ علاج ہے ان کی طرف سے جس کو دیکھ دیا گیا ہمارا تو قانون ہے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے لیکن ابنِ تیمیہ کا شگرد ابنِ قیم کہنے لگا اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے مگر سارے مسلمان ساری دنیا میں یہ کام ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں ان کا کرنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے اس پر عمل کرنے میں اب کوئی کا بات نہیں چونکہ سارے مسلمان جو کرتے رہے ہیں سند کو چھوڑو مسلمانوں کی عمل کو دیکھو جب وہ کام کرتے رہے ہیں تو ہمیں اس پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے اب اس سلسلہ میں یہ سارے عدوار کا چونکہ ایک ایک ہمارا دعویٰ ہے ہم ہر صدی میں ہر سال میں ہر مہینے ہر دن میں وہ عمل امت کا ثابت کر سکتے ہیں جو عقیدِ آج بھی آلِ سنت کو رب نے عطا فرمائے ہیں